صدر علی وکار مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے اس کے دامن پہ لگے داگ یہی کہتے ہیں بھوک تہزیب کے عداب مٹا دیتی ہے صدر علی وکار سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات مولا بیٹے ایک مجبور ماں اپنے نوملود بچے کو ایدی سینٹر کے باہر پڑے ہوئے جھولے میں ڈال جاتی ہے تو اسے بوچھا گیا کیا تجھے تیری مامتہ ستائے گی نہیں کیا اس بچے کی سسکیاں تجھ رولائیں گی نہیں کیا اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں تو کب کب آتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں مگر اس بچے کا بھوک سے بھی لکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا تو کیا اس پہ کہنا بجا بنتا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے بھوک تہذیب کی عداب مٹا دیتی ہے بھوک تہذیب کی عداب مٹا دیتی ہے صدریالی وکار آج اس معزز اور باوقار ایوان میں قائد ایوان نے جو قرارداد پیش کی کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو کر گئے وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی مہتاج ہیں قریب ہے کہ مفلسی تجھے کفر تک لے جائیں اخلاقیات معاشیات کی مہتاج ہیں آئیے دلائر میں بات کرتے ہیں روٹی کے چند ٹکروں اور قابلے گزارا دودھ کی قلت کے اویس تھرپارکر میں دم توڑنے والے اور معصوم بچوں کا اصل انسلا اخلاقیات نہیں معاشیات ہیں ہمارے شہر لہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے دو معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جاتی ہے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہیں زرد چہرہ آنکھیں اندر کو دسی ہوئیں بڑاپے کی حالت میں جس میں جنیاں لیے نشتر اسپتال ملتان کے باہر فقط دو کلو آٹے کے وز اپنا خون بیچنا لے اس بزرگ کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہیں چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے اور لوگ کہہ رہے تھے کچھ کھا کے مر گیا سدری عالی وقکار اب تر معاشی حالات اور علائی خلاقیات کی ضد ہے پہلے آپ پہلے آب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور گمیں روزگار نہ ہو دو جما دو چار روٹیوں کی بجائے دو جما دو چار تو تب ہوتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور گمیں روزگار نہ ہو بیٹی کا چار دیواری میں رہنا خاندان کی عزت پر کٹ مرنا یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور گمیں روزگار نہ ہو اور تور چاند پر چرگاہ کارتی بڑیاں بھی تب دکھائی دیتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور گمیں روزگار نہ ہو فاکو نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے اور تور یہ بدا تو ریاست بھی تب ہوتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور گمیں روزگار نہ ہو کون عاشق خدا کی ذات کا ہے کون عاشق خدا کی ذات کا ہے سارا چکر معاشیات کا ہے سارا چکر معاشیات کا ہے صدر علی وقار آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجئے آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے کتنے ہی روز گزر گئے اور جب ہم نے اخلاقیات کام ظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی تو مسلمان ممالک نے پاکستان کی بجائے ہندوستان کی حمایت کی تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں نہیں صدر علی وقار ہرگز نہیں اس کی اصل وجہ بھارت کی آدمی معاشیت ہے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی پستی کا شکار ہیں کیونکہ اخلاقیات تو خود معاشیات کے متاج ہیں صدر علی وقار میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر کوئی اب بھی بازیت ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی پستی کا شکار ہیں میں اسے پاس ایک سوال کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک بچہ ہو بھوکا آٹھ پہروں سے کہ وہ جس کا ایک بچہ ہو بھوکا آٹھ پہروں سے بتاؤ اہلِ دانش تم وہ گندم لے کے تکتی لے شکریہ موسیقی موسیقی